مزیراعظم شہباز صریف نے کہا آئی ایم ایف سے نجات کا حدف باتوں سے پورا نہیں ہوگا وزارتوں کو اپنی کارکردگی بہتر بنانا ہوگی فیصلوں کا نفاظ کرنا ہوگا وفاقی کابینہ سے خطاب میں مزید کہا کسی بھی وزارت کی ذرا سی بھی کوتاہی برداشت نہیں وقت برباد کرنے کی اجازت نہیں دوں گا پاکستان کی حالت ہم سب کے سامنے ہے قوم کی خدمت کرنا ہوگی کرپشن کسی صورت برداشت نہیں کریں گے کڑوے فیصلے کرنا پڑیں گے وفاقی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں پچیس فیصد تک اضافہ وزارت خزانہ نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا گریڈ ایک سے سولہ تک تنخواہ پچیس فیصد بڑھ گئی گریڈ سترہ سے بائیس تک بائیس فیصد اضافہ پینشن پندرہ فیصد بڑھ گئی انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے چیف جسٹس میرے کیسز پر سماد نہ کریں نیاب ترامیم کل ادم قرار دینے کے خلاف انٹراکوٹ اپیل پر بانی پی ٹی آئی نے تحریری جواب سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا اپیلیں خارج کرنے کی استعداد کہا کسی کی کرپشن بچانے کے لیے قوانین میں ترمیم بنانا ریپبلک میں بھی نہیں ہوتی اسلامباد میں پشاور موڑ کے اتوار بازار میں خوفناک آتش زدگی سات سو دکانیں جل گئیں آگ گارمنٹ سیکشن میں لگی برطن والے سیکشن کو بھی لپیٹ میں لے لیا فائب اگے دکام نے آگ پر قابو پا لیا چیف کمیشنر اسلامباد نے تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی کمیٹی ایک ہفتے کے اندر اپنی ریپورٹ پیش کرے گی جسٹس آلیا نیرم لاہور ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس مکرر صدر آسف علی زرداری کی منظوری کے بعد وزارت قانون نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا جسٹس محمد شفی صدیقی چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ تائنات دنی تحاد کانسل کو مخصوص نشستیں ملیں گی یا نہیں فیصلہ کیا ہوگا فیصلہ کب سنائے جائے گا چیف جسٹس قاضی فائز دیسا کی زیرے صدارت کیس سننے والے ججس کا اجلاس کیس کے فیصلے کے حوالے سے مشاورت عدالت نے کیس کا فیصلہ نو جون کو محفوظ کیا تھا وزیراعظم کے مشریف روانہ سناولہ نے کہا بانی پی ٹی آئی کی رہائی ملکی مفاد میں نہیں بانی پی ٹی آئی کی سیاست افرا تفریقی ہے قانون کی طاقت سے روکیں گے پروگرام فیصلہ آپ کا میں مزید کہا آئینی ترامیم کے لیے سننی اتحاد کاؤنسل کے عراقین سے رابطے میں ہیں ابھی حکومت ترامیم کرنے کی پوزیشن میں نہیں عدلیہ میں اصلاحات عدلیہ کی تائید کے بغیر نہیں ہو سکتی پیمند طریق انصاف بیریسٹر گار نے کہا کوئی گوریلا فورس نہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو رہائی دلوائیں ہم قانونی جنگ لڑ رہے ہیں مخصوص نشستیں سننی اتحاد کاؤنسل کو ہی ملنی شاہی ہیں آئین کہتا ہے نشستیں متناسب نمائندگی کے ساتھ ملیں گی ہمیں مخصوص نشستیں نہ ملیں تو ریویو فائل کریں گے دعاواد راولپنڈی میں بارش موسم خوشگوار ہو گیا گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ گیا تیز بارش کے باعث اسلامباد کی سڑکیں پانی پانی کئی انڈرپاسس میں بھی پانی جمع ہوا راولپنڈی میں بھی نشے بھی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا کئی علاقوں میں بارش کا پانی گھروں اور دکانوں میں داخل لارزمیت ملک بھر میں مونسون کی بارشیں رائیوڈ میں سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرتی رہیں ہریپور میں بھی ہر طرف پانی ہی پانی خانپور میں نشے بھی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا بازار گلیاں اور سڑکیں پانی میں ڈوب گئے جہلوں گجرات منڈی بہہودین میں بارش ایبڑاباد سواوی میں بھی بادل برسے مری گلیات میں بارش سے مناظر نکھر گئے کراچی سمیت سندھ بھر میں 20 جولائی سے بادل برسنے کا امکان حکومت اور اپوزیشن قومی اسمبلی میں آمنے سامنے وزیراعظم شہباب صریف نے کہا اسد قیسر جب سپیکر تھے تو اپوزیشن لیڈر کو بولنے نہیں دیتے تھے اسد قیسر بولے شہباب صریف نے بطور اپوزیشن لیڈر 84 گھنٹے تقریر کی میرے دور میں تقریریں لائیو چلتی تھیں اب سینسرشپ ہے اب اپوزیشن لیڈر کے گھر چھاپیں مارے جاتے ہیں وزیر دفاع خاج آصف کا اسد قیسر کو جواب کہا سابق سپیکر کی قائم کردہ روایات پر ایوان شرمندہ ہے اراکین گرفتار ہوتے رہے کیا پروڈکشن آرڈر جاری کیے اراکین کو پارلیمان کے آہاتے سے گرفتار کیا جاتا رہا آج پاک صاف بڑھ رہے ہیں پس اتنا ہی کہوں گا کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے تقریر کے دوران اپوزیشن کی نارے بازی محمود اچکزئی کی سپیکر قومی اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی تجویز کہا سپیکر کا دوئیہ نامناسب ہے تحریک عدم اعتماد لانی شاہیے ایک خاص فکر پارلیمنٹ کو ڈیبیٹنگ سوسائٹی بنانا شاہتی ہے شبہ صریف اور آیاز صادق سہولت کار ہیں کسی صورت یہ نہیں ہونے دیں گے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان نے کہا آیاز صادق آپوزیشن کو بولنے نہیں دیتے اس رویہ کی ہم مضمت کرتے ہیں تابق وزیرعال پنجاب چادری پرویز الہی کو انٹی کرپشن پنجاب نے دوبارہ طلب کر لیا اشتہارات کی مد میں دو ارب چالیس کروڑ اپیر جاری کرنے کا الزام ذرائع کے مطابق انٹی کرپشن نے پیر صبح گیارہ مجھے پیش ہونے کی ہدایت کی بجلی سات روپے پندرہ پیسے فی یونٹ تک مہنگی ہونے کا خدشہ نیپرا کی وفاقی حکومت کی درخواست پر سمات بجلی کی نئی قیمت کا اطلاق یکم جولائی سے ہوگا وزیراعظم شہباز شریف نے کہا بجلی چوری ہو رہی ہے بارہ سو ارب کی چوری نہ ہو تو یہ پیسہ داسو بھاشا ڈیم پر خرچ ہو سکتا ہے بجلی کے ترسیلی نظام کو بہتر بنانا اور چوری پر قابو پانا ہے کراچی پورٹ پر بارہ سو ارب کی چوری ہو رہی ہے پی این ایس سی کے بارہ جہاز اور پانچ ارب روپے کی تنخواہیں ہیں کلچر بن چکا ہے مجھ پر ٹیکس نہ لگائیں اس پر لگائیں معاشی ترقی کے لیے کچھ نہ کرنا نائنصافی ہوگی ملک میں قانونی طور پر رہائش پذیر افغان مہاجرین کے قیام میں ایک سال کی توسیع وفاقی کابینہ نے تیس جون دوہزار پچیس تک توسیع کی منظوری دے دی کابینہ کی پی ڈی وی ڈی کو ختم کرنے کے لاحے عمل کی بھی منظوری وفاقی منصوبوں کی نگرانی کے لیے پاکستان انفرا سٹرکچر ڈیولپنٹ کمپنی بنائی جائے گی عملے کی درجہ بندی کے بعد متعلقہ وزارتوں میں منتقلی کی جائے گی گولڈن ہینڈ شیک سکیم بھی شروع ہوگی اڈیالا جل میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماد سابق وزیر دفاع پرویز خٹک کا بیان ریکارڈ وکلا صفائی آئندہ سماد پر جرا کریں گے سابق پرنسپل سیکٹری آزم خان اور سابق وزیر زبیدہ جلال عدالت پیش نہ ہوئے کیس میں کپنی اس گواہوں کے بیانات قلم بند ریفرنس کی سماد تیرہ جولائے تک ملتوی عدد کیس کی سماد آج دوبارہ ہوگی این اے سنتالیس اسلامباد میں مبینہ دھانگلی کے خلاف پٹیشن پر سماد پون لیگ کے ایم میں نے تاریخ فضل چودری نے فارم پینتالیس، چیالیس اور سنتالیس جمع کروا دیئے الیکشن کمیشن کو الیکشن منجمنٹ سسٹم پر فارم پینتالیس اپلوڈ کرنے کا ریکارڈ جمع کروانے کا حکم جسٹس تاریخ جانگیری نے کہا آپ تو پبلک سرونٹ ہیں ریکارڈ جمع کروانے میں کیا مسئلہ ہے مسئلہ تو کامیاب امیدوار کو ہو سکتا ہے آپ کیوں ریکارڈ نہیں دے رہے سماد پندرہ جولائے تک ملتوی بی آر ٹی پشاور کے ٹھیکے دار انٹرنیشنل چیمبر آف کومرس پہنچ گیا خیبر پختونخواہ حکومت پر اکپتے سرب روپے کا دعویٰ دائر کر دیا پی ڈی اے نے کیس میں جواب جمع کروانے کے لیے قانونی ماہرین کی خدمات حاصل کر لی دس کروڑ روپے بھی جاری کر دی ہے ٹیکسلہ اور لاہور کی سندر لیبر کالونیوں میں مزدوروں کو مفت فلیٹ ملیں گے وزیراعلا پنجاب کا اعلان ایک ہزار دو سو چوبیس فلیٹ سیئے جائیں گے مریم نواز سے برطانوی ماہر مائیکل بابر کی میٹنگ نئے تعلیمی پالیسیز کے نفاظ کے لیے انتظامی اور لوجسٹک اقدامات کا جائزہ مریم نواز نے کہا پنجاب میں تعلیمی اصلاحات پر انگامی بنیادوں پر کام کر رہے ہیں ٹیول ایجنٹوں سے ویزا پروسس کروانے والے متحدہ عرب امارات داخل نہیں ہو سکے یو اے ای حکومت کا حکومت پاکستان کو مراسلہ کابینہ ڈیویجن نے مراسلہ وفاقی اور چیف سیکٹریز کو بھیجوا دیا کہا سفارتی اور اوفیشل پاسکورٹس بند ویزا صرف یو اے ای سفارت کانی اور کانسلٹ سے پروسس کروائے جائے جوابات اسلامی کا بجلی کے بل پر سلاب سسٹم ختم کرنے کا مطالبہ حافظ نئیم نے کہا آئی پی پیز سے معاہدوں پر نظر سانی کی جائے کیاپٹر سٹی چارجز کے نام پر جو بجلی بنی نہیں اس کی قیمت وصولی کو بند کرنا ہوگا ظالمانہ ٹیریف سیف سسٹم اور ظلم کے خلاف ہیں جیویجن جائنٹ چیف سوف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاد مرزا کا دورہ روس نائب وزیر دفاع سمیت عالی روسی حکام سے ملاقات تجارت سیکیورٹی سمیت متعدد شعبوں میں تعاون بڑھانے پر زور علاقائی سلامتی کی صورتحال اور دہشتگردی پر بھی تبادلہ خیال دو طرفہ عسکری تعلقات کو مضبوط بنانے میں دلچسپی کا اظہار ایف بی آر اور فلور ملز ایسوسییشن میں مذاکرات ناکام ملک بھر میں فلور ملز کی ہرطال آٹے کی سپلائے بند کرنے کا اعلان کہا ٹیکس اکتھا کرنا حکومت کا کام ہے ہمارا نہیں ٹیکس لگا تو آٹا مزید مہنگا ہو جائے گا انٹرناشنل ائر ٹرانسپورٹ ایسوسییشن کا ائر لائنز کے ٹیکٹ پر ٹیکس لگنے پر اظہار تشویش وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کو خط لکھ دیا کہا بجٹ میں بین الاقوامی ٹیکٹس پر ٹیکس ڈیرھ سو فیصد تک بڑھا دیا گیا ٹریول ایجنٹس اور ائر لائنز کا کاروبار متاثر ہوگا حکومت فوری طور پر ٹیکس واپس لے تدراسیف زرداری کی زیرے صدارت لاہور میں پیپلز پارٹی راہنوماوں کا اجلاس ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ اخیال پنجاب کابینہ میں شمولیت سمیت دیگر معاملات پر بھی مشاورت پنجاب میں پیپلز پارٹی کی تنظیم سازی پر گفتگو اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن انتیس ستمبر کہوں گے الیکشن کمیشن کی اسلام آباد ہائی کورٹ کو یقین دہانی سمات کے دوران وکیل نے کہا الیکشن کے لیے الیکشن ایکٹ میں ترمیم ضروری ہے مخصوص نشستوں سے متعلق معاملات بھی کلئر نہیں دو ہفتے میں نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا قومی سملی کی خزانہ کمیٹی نے ایس او ایز ایکٹ ترمیمی بلد پاس کر لیا اوپوزیشن کی ترامیم کی مخالفت وزیر طوانہی عویس لغاری نے کہا ڈسکوز کی نشگاری کے لیے تمام اتحادیوں اور اوپوزیشن کو اعتماد ملیں گے ڈسکوز کے ملازمین کے روزگار کا بھی مکمل تحفظ کیا جائے گا اب کنال منصوبہ بارہ ماہ میں مکمل ہونا چاہیے وزیر ایال آسندھ کی ہدایت کراچی کے ترقیاتی منصوبوں سے متعلق اجلاس میں حکام کی بریفنگ کہا منصوبہ مکمل ہونے سے زلاوستی اور کماری کو پانی مہیا ہوگا ملیر ایکسپریس وے پر کام کی رفتار پیز کرنے کی ہدایت وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا سوشل میڈیا بے لگام ہے لوگوں میں نفرت کی آگ پھیلائی جا رہی ہے دوہزار اٹھارہ میں نوجوان نے سوشل میڈیا کا منفی اثر لے کر مجھ پر گولی سے حملہ کیا سوشل میڈیا کے منفی استعمال کا خاتمہ کرنا ہوگا بشاور میں چمکنی سے پبین و شہرہ تر بی آٹی بسیں چلیں گی چمکنی سے حیات آباد ورنگ روٹ کو بی آٹی روٹ ڈیکلیئر کرنے کا فیصلہ وزیر اعلی علی امین گنڈاپور کی تمام دیویجنل ہیڈکوارٹرز کے شہری علاقوں میں الیکٹرک بسیں چلانے کی ہدایت بی آٹی بسوں میں والدین کے ساتھ سفر کرنے والے پانچ سال تک کے بچوں کے مفت سفر کی اجازت سمیت سندھر میں گاڑی مالکان کے نام سے پریمیم نمبر پلیٹس جاری کرنے کا فیصلہ سینئر وزیر شرجیل ویون کی زیرے صدارت اجلاس نمبر پلیٹس کی دوسری نیلامی اور اجرا کے لیے الگ دفتر قائم کرنے پر تبادلائے خیال منشیات فروشی میں ملوث ملازمین کے خلاف دپارٹمنٹل کاروائی کا فیصلہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے لاہور بورٹ کے پوزیشن ہولڈرز کی ملاقات مریم رواز نے طلبہ کو تعریفی سرٹیفیکیٹس اور انعامات دیئے عالی تعلیم کے لیے پوزیشن ہولڈرز کی فیصلہ ادا کرنے کا اعلان کہا بہت خوشوں ملک کا مستقبل روشن ہے